موسیقی اور اپنی جوب کو لے کر بہت پریشان ہوں میں بھی ان میں کے اپنے پیسٹم رہ چکا ہوں لیکن میں نے جو چیزیں پیسٹ کری ہیں میں نے جو ایسپلیئنس گیم کیا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی دوست سننے والے ہیں میری ویڈیوز دیکھنے والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں پر اپنی لائز میں پریکٹکلی اپلائے کر رہیں شروع کرنا اپنی ویڈیوز ہے کہ میرے دوستو تو ہمارے ہے جوب کا مسئلہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک کافی میجر مسئلہ ہے ہم لوگ جوپ کو لے کر کافی پریشان رہتے ہیں ہماری جو یوتھ ہیں ہماری جو پینگ ایجرز ہیں آج کل کے پیسے کے حوالے سے بہت پریشان ہیں پاکستان is a developing country not a developed country تو ہم لوگ بسکلی سٹرگل کر رہے ہیں اپنے ملک کو لے کر بھی اور اپنی ضرورت ایشیاں کورا کرنے کے خاتر بھی ہم لوگ کافی سٹرگل کر رہے ہیں تو وہ میڈکل میڈل کلاس ریپر سنجن کی کر کے ٹوٹل انکم لیئر کے اگر دو سے ڈھائی لاغ روپے ہے تو ان کے لیے اپنی زندگی کو گودھر بسر کرنا بہت مشکل ہے اس کے لیے وہ لڑکے جو میری عمر کے یا مجھ سے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ جوپس کے لیے پریشان ہوتے گا وہ تک جائے کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت عام ہے کہ لڑکا پھلے پڑا لکھا نہ ہو پھلے وہ میڈرک پاس ہو انٹر فیل ہو گریڈیویشن اس میں ڈھکے پر کیا ہو لیکن اس کو جوپ کیسے چاہیے سوٹ ووٹ چائے والی آئی مطلب کیا ہے یار کیا ہو تم کوئی آسوان سے گل کر آئے ہو تمہیں سب پلیٹ میں رکھ کر سجا کر دے دیں گے مطلب میری ایک بات سمجھ رہی آتی ہے آپ پاکستان میں رہتے ہو سہی ہے آپ نے پڑھائی کری میٹرک انٹر فیلیشن کیسے کر دیں گے وہ ہم لوگ جانتے ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی بیسک جو ہماری ایڈکیشن ہے وہ اس کا کیا حال ہے وہ کرنے کے بعد آپ یہ ایکسپیک کرتے ہو کہ آپ کو کوئی ملٹی نیشنل کمبینی میں کوئی جوگلی ریجوگنیز پرم میں آپ کو کوئی جوب مل جائے گی مطلب ہاں رہے ہو بھائی پاکستان میں ہی ہو نا آپ کے ہی اندر ادر تمہیں رہتے ہیں اور آپ لوگ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جس لیویل اور جس کرائیری ہے کہ آپ لوگ ادرکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ بلکل خطان اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے میں جانتا ہوں میں نے میٹرک کلیشن کر رہا ہے کس طرح سے کیا ہے وہ مجھے پاتا ہے تو ہر کوئی اپنا حال بلکل جانتا ہے تو وہ تمام دوست جو ذہنوں میں یہ لے کر بیٹھیں کہ انٹر یا گریجویشن کے بعد اپنا ہونے اگر جانتار مجھے حاصل مื two four couple – اپنا چیہש ہے جانتا ہے ستین سب سے پیلے تو میری یہ ویڈیو برہا نیکی جو بج SMS وہ یہ یہ کہ میں نے کافی سارے اپنے فرنس کے ساتھ رہا ہوں میری کافی سارے گیترنگ رہی ہونے گی میری چائل روڈ کی گیترنگ میرے سکول کی گیترنگ تو ان لوگوں میں سے میں نے ایک بات چانے گا ہر کسی جب بینیویر یہ ہے کہ یار کچھ ہو نہ ہو ہماری جوب اچھے ہونے چاہیے کون نہیں شاہدہ ایرون وانٹسو دو اچھا جوب دو اچھا لکریٹیو جوب ہم سب کو زیادہ پیسے والی نوکری ہم پاسند ہیں لیکن بھائی اس کے لئے آپ کی پیس اچھے ہونی چاہیے اس کے لئے آپ کی خود کی کوئی عقاد ہونی چاہیے مطلب کیا ہو رہی ہے آپ ملک سے باہر جاتے ہو بہت ساری ہماری جنٹری ہے جو ملک سے باہر جاتی ہے اور باہر جا کر واپس آ جاتی ہے لیکن جب وہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہ کرتے ہی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے بات رونگ دونا ہوتا ہے انہوں نے ریسٹرنٹ میں بیٹرنگ کی جاپ کرنے ہوتی ہے انہیں ریسٹرنٹ میں کوکنگ میں رکھے جاتا ہے ریسٹرنٹ سٹاف میں جو بھی آپ کو پتا ہے سویپرز اور موپنگ وغیرہ کے لئے جتنے لڑکے چاہیے ہوتے ہیں پاکستان سے جانے والی آراؤنڈ ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں سیونٹی ٹو ایٹی پرشنٹ ہو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو ہماری یوز اتھار جاتی ہے وہ یہی گام کرتے ہیں اور یہاں گنگا رہے ہوتے ہیں کہ آفیس کو جاپ کر رہا ہوں میں یوں کر رہا ہوں میں ہوں کر رہا ہوں کئی سپارڈ بائی بنانے ہیں کبھی کچھ بنانے ہوتے ہیں کئی خوش مطلب بلکل ہی آپ جو یہاں آپ کو بڑا بن رہے ہو دنے سے مجھے آفیس جاپ کر دیل مجھے یہ کرتا ہے مجھے وہ کرنا ہے باہر جاکر سب کا تیل نکلا ہوتا ہے اس شکل کرتے ہیں اچھی باتیں کرنا میں دلکل کسی کام کو چھوٹا پڑھا نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ فرق ختم کرنا ہے کہ بھائی اب باہر جاکر تو سارا مطلب برابری آپ کے اندر جاگ جاتی ہے کہ بھائی کیا کوئی چھوٹا پڑھا نہیں ہونا لیکن پاکستان میں رہے تھے آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے کیوں بھائی ہمارے ایام میچورٹی دولر کے بیٹھے میں جاپ لیتے ہیں ہمارے اپنی جاپ کو رہ رہے ہیں جاپ نہیں ملے گی میں نے ریجویشن کر لیا ایم بی اے کر لیا میں گریجویشن ایم بی اے لیویل کی بات کر رہا ہوں مجھے جب تک پیکچاس ہزار روپے کی جاپ نہیں ملے گی میں نہیں کروں گا بھائی آپ کو سکرچ سے شروع کرنا ہے آپ کو سیکرپائس کرنا ہے تو ملے گا مطلب آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں مطلب ایسا نہیں ہوتا کہیں پر بھی نہیں ہوتا اگر جہاں زمین سے بھی اگر آپ کو اوپر جانا ہو تو تو آپ سیڑیوں کا سہارہ لیتے ہیں آپ ڈیریک جنب نہیں مارتے ہیں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں صحیح ہے تو طرح انحالات کی نازوگی کو سمجھے ہمارا ملک پہلے ہی ترہا ڈیولپنگ گھنٹری ہے تو یہاں پر آپ کو سیکرپائس کرنا ہوگا ٹائنگ دیکھا یہاں ہر چیز ٹائنگ مانتی ہے تو وہ میرے دوست جسی گریجویشن کر چکے ہیں اور وہ جاپ چاہ رہے ہیں تو یہ پچاس ساٹھ ہدا کی نہیں ہے آپ کو گریجویشن کے ساتھ سال جاپ کرنی ہے اس کی گریجویشن کے بعد جاپ کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایکسپیرینس گین کرنا ہے دل لگا کر کم سیلری پر آپ سویچز کریں سب سے اچھی جیزیں سیلری کو بوسٹ اپ کرنی ہے کچھ آپ دو سال کریں دیر سال کریں ایک سال کریں میں نے وہاں نے ایک سال کنی پر دیا ارگنیزشن میں کریں ایک سال دیکھ کر دو سال دیکھ کر آپ ایکسپیرینس گین کریں اس کو سویچ کریں پھر وہاں پر بنائیں کہ میں نے اس سال کی ایکسپیریٹیز میں رہتے ہو وہاں پر یہ کام کیا ہے میں نے یہ کام کرنے کی میں اس لیویل تک اپنے آپ کو آپ کو مطلب کر سکتا ہوں آپ نے سرویسز پروائید کر سکتا ہوں تو اپنی پیچان خود بنائیں مہنے کر کر پاکستان میں باہر جا کر کچھ نہیں ملنے والا اور آپ نے کام شروع ہی کرنا ہے نیچے سے تو سب سے پہلے تو میرے کو جو میٹریک اور انٹر کے دوست ہیں ان کے لیے میں ایک بات بتا دوں ان لوگوں کو اگر جوپ کرنی ہے تو ان کے لیے بہت ساری اوکوش رہیز ہیں جوپ نہیں ہے تو بھائی میں آپ کو گہ رہا ہوں میں دل بھانوں گا آپ میرے پاس آجا میٹریک اور انٹر کے بچوں کے لیے میرے پاس جوپ بھرپور ہے ہمارے ہارے ریسٹرنٹ کے انڈسٹری برو کر رہی ہے اور ہمارے ریسٹرنٹ کے انڈسٹری برو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں چوب دنس گھنٹے باروں مہینے سہیے باون کے باون ہفتے جوپ کھلی ہوگی ہیں ریسٹرنٹ میں کیپ شیو مکڈالل ہو جان اے رکیٹس برگر لے اور یہ ہماری لوکل فوڈ شینز بھی ماشاء اللہ برو کر رہی ہیں یہاں باروں مہینے جوپ ریکوائیر ہوتی ہیں یہاں باروں مہینے پرسنز ریکوائیر ہوتی ہیں کیونکہ یہ روڈیٹنگ شپس کی جوپ ہوتی ہیں یہاں پر تقریباً سبح شام ریسٹرنٹ کھلا ہوتا ہے بچہ یہاں پر ٹکتا نہیں ہے کیونکہ اسے اس کی مہنت کا سلہ نہیں مل رہا تھا لیکن بھائی انٹر کے بچے اور میٹرک کے بچے اگر جوپ کرنا چاہتے ہیں KFC مکڈاللڈ آفر کرنا ہے پارٹ ٹائم جوپس نو ہزار KFC دے رہا ہے یارہ ہزار مکڈاللڈ دے رہا ہے چھے چھے گھنڈے کی جوپس ہیں آپ لوگ اگر شام سات بجے سے بھی رات بارہ ایک بجے تک ہم نے فیملی سے علاو کروا کر جوپ کرنا چاہیں کسی بھی ٹائمیں گے اگر آپ چھے گھنڈے دینا چاہیں آپ دیں آپ اپنا خرشے ایڈلیس پر سکتے ہیں آپ اپنی بیس بنا سکتے ہیں رہا ہے جوپ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے بھائی یہاں سے جتنے بھی شوشا والے جو ہمارے برگر تو یہ جنڈری ہوتی ہے وہ باہر جا کر یہی کام ناڈے دیتے ہیں اس نے باہر جا کر بردن ہی کسنے ہو تو اس نے باہر جا کر ریشترنٹی صاف کرنا ہوتا ہے کوئی ریشترنٹی جوپس ہوتی ہیں جو وہ یہاں آجتے ہیں کرتے ہیں کہ شرما رہا ہوتا ہے گریجویشن کے ساتھ وہاں لڑکے گریجویشن ماسٹرز کے ڈگری لے کر یہ کام در رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ پاکستان میں رہیں میٹریکس ہے اگر کوئی جاپ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت کھلی اپورچنٹیز ہیں ہماری رسٹرنٹ فیلد ہماری ہوتلنٹ فیلد اوپے نے یہ سترنٹس کے لئے بلکل چاہیں 6-6 گھنٹے کی پانٹنگ جوپس ہوتا جا رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ جاپ کرو اپنا بھی کماؤ گھر والوں میں دینا چاہو بہت کچھیں باتو لیکن یہ میں ان کے لئے اس لئے بات کر رہا ہوں کہ بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جوپس نہیں ہیں ان کو میں بلکل ان کی نفیق کرنا چاہتا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ بھائی جوپس ہوتے ہیں آپ کرنے والے بنیں آپ نے پہلے سے ہی اپنا تھرس روڈ سیٹ کر لیا آپ نے پہلے سے ہی اپنا کالیبر بنا لیا کہ بھائی نائی مجھے یہی کام کرنا ہے تو بھائی حد سے نہیں چلے گا اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ پاکستان کو برا کرنے کہنے سے بہلے آپ کو پہلے سیدھا کر لو جو آپ کے اندر خامی ہیں وہ آپ نے دو میں نے بینگا اپنے چھارٹڈ اکاونٹن سی میں نے جاگ کری گفت سے میں ازا مینجر میرا بی کام ہو چکا تھا اور میں ازا مینجر ڈیریکٹ لی ہائر ہوا میرے اٹری لیویل مینجمنٹ سے شروع ہوا مجھے کوئی اٹھارہ ہزار روڈے سٹارٹنگ انہیں سلری گی which is not bad صحیح ہے اس کو میں گھڑ بھی نہیں گھوں گا لیکن not bad میرا کام چلا چار مہینے میں نے جاگ کری میرا وہ جو ایک پیری ایک تھا مجھے گوڈارنا تھا جاگ میں نے جاگ رہا مجھے ایکسپیرینس گین ہوا مجھے پتہ چل گیا کہ ایک رسٹرنٹ کیسے اوپن ہوتا ہے ایک رسٹرنٹ کیسے رن ہوتا ہے ایک رسٹرنٹ میں کس طرح سے پریشر کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کم کیا جاتا ہے تاکہ ساری چیزیں میں نے اس رسٹرنٹ انٹرنیشنل فور چل میں نے کلے چلے تو اٹ مینز کہ میں نے کچھ کین کیا تو آپ کہی پر کوئی کام کر دو آپ کچھ بھیل گوز نہیں کر دو آپ ہمیشہ کین کر دو اگر کوئی لڑتا جاتا ہے رسٹرنٹ پیر میں اپنی جوپ اسٹریڈیز کے ساتھ وہ اپنا کامرس پڑھ میں چاہے کامرس پڑھ میں چاہے انجینئرنگ پڑھ میں چاہے انجینئرنگ پڑھیں ساتھ ساتھ آپ کو نوت گیارہ ہزار روپے ملیں گے وہ اس سے آپ اپنی تیزز بھی نکالیں گھر والوں کی بھی تھوڑی مدد کریں ماباب پہ خوش آپ پہ خوش آپ اپنے خواہشیں بھی پوری کریں موبائل لو شبائل لو جو گمنا پڑنا ہے سب کرو یار کوئی پابندی نہیں ہے صرف اپنے ذہن اور اپنے گمان سے جو کالیبرز بنا لیے یہ ختم کر دو جہاں تم نے یہ چیز ختم کر دی وہاں تم بھائی ازاد ہو وہاں تم بادشاہ ہو میں کہہ رہا مین پوائنٹ میری اس ویڈیو کا جو ہے آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور میری باتوں کو سمجھئے گا کہ بھائی آپ نے اپنا کالیبر بنا لیے تو آپ دنیا میں کیا اس ملک میں کہیں پر بھی نہیں ٹک سکتے آپ اپنے کالیبرز کو ختم کرو آپ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہمارے سب سے بڑی بیماری جو ہے جو آپ جاوب لیس لڑکے بھوم رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بھائی کام نہیں ہے جاوب نہیں ہے ہم کیا کریں نے انٹرہ پڑھا لیے او بھائی کوئی کام وہ کرلو تو مل رہا ہے تم پیسے تو کما ایک پیسے تو گھنے ایک پیسے تو گھنے کرو آپ کے خود ہی رسنے میں بن جا جائے آپ کو بتا ہے لوگ دکیے پر ہی چلتے ہیں بھائی آپ نے پڑھا لیا کما لیا جتنا آپ نے پڑھا ہی سے کمانا کا اب آپ اپنی نیز پوری کرنے کے لیے جہاں آپ کو کھڑا ملے وہاں کودھو بھائی آپ پاکستان میں رہے رہے ڈیولپکن در گئے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا مطلب اگر کوئی موپنگ کر رہے اور آپ اس رسنٹ میں جا کر کھانا کھاتے ہو تو آپ اس کو یا کیا حکارت کی نظر سے دیکھوں نہیں نا صحیح ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام دو صدرات جو رسنٹ کی فیڈز میں جانے سے جڑتے ہیں اس لیے کہ ان کی نیٹ پوری نہیں ہوگی ان کا مدد لیویل نہیں بہت عجیب لگے اگر کوئی جاننے والا آجائے وہ اس نے کچھ نہیں کرنا تمہارے زندگی سے سمجھ رہے نا آپ کو میری بات تو بھائی حالات کی نادوگی کو سمجھے وہ میرے دوست اگر پریشان ہیں جاپس کو لے کر مجھے بس کوئی ملیل کر سکتے ہیں میرے کومنٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی رسٹرن میں جاپ کرنا چاہ رہا ہے میں لگا ہوں صحیح ہے KFC و مکڈاللڈز جہاں آپ جانے چاہے ہیں وہاں جو وکن انٹرڈیوز باروں مہینے لگے بھائی کسی نے ابھی بھی جانے بھائی کسی بھی رسٹرن میں جائے KFC کے کسی بھی رسٹرن میں سی وی لے کر جائے وہ بولے مجھے مجھے ایسا ٹی میمبر جاپ کرنی ہے کیشئر جاپ کرنی ہے مجھے ایسا پیکنگ میں مجھے جانے مجھے ککنگ میں جانے آپ ہر جگہ جا سکتے ہو کوئی کام چھوٹا پڑھا نہیں اب کوند مزہ آتا ہے آپ لوگ بہاں جاپ کریں نو نو گیارہ ہزار روپے کماؤ گے اپنا جو خرشہ نکال ہوگے محباب کو دلوش رکھو گے تو بھائی سمجھو بات کو یہ پوری ویڈیو میں بات جو میں کروں گا وہ ساری یہی باتیں لے کر کروں گا جو ہماری عوام ہے جو جنٹری ہے یہ سوچ کر بیٹھی ہے کہ بھائی سوٹ بوٹ والی جاؤ اپنا کام چلاؤ ملے گی سوٹ بوٹ والی میں ملے گی آپ کو آپ کی ایک لیڈر کی جاؤپ نہیں ملے گی لیکن اس کے لیے تھوڑی سے قربان ہی دینی پڑے گی آپ کو آپ کو اپنا خون دینا پڑے گا سب ہی پاسستان نہیں تھوڑی ملے گا خون دیا تھا سب ہی تو تم لوگ آزاد رہ رہے ہو تمہارے محباب نے تمہیں اچھا بنایا خلایا ریلایا خوایا ایسے تھوڑی تنا بڑا جنگیا یار ان کے بھی خون بسینے کی محنط ہے تو آپ لوگ محنط کریں گے تو کچھ ریٹن ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا تو ابھی کے لیے تو فیلال اتنے ہی ہے میں اتنی ہی باتیں کر سکتا تھا باتیں کرنے کو بہت بہت لنبی ویڈیو جائے گی بہت جاؤ گے تم دل فیلال آج کے لیے اتنے ہی رکھنا ہے کسی نے کسی 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 کی جوب کے کسی کو نیڈ ہو کچھاتا ہو جاپ کرنا ریٹن وغیرہ میں آپ سے بلکل اس کے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا میرے چینل کو اسپیشیلی تو کسی آپ سے نئے ڈاوپس پر بات کریں گے انشاءاللہ دفتر کے لئے اللہ حافظ ونناسو موسیقی